سبسکرائب مائے چینل این پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل رازے علفت کی نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے مشک سو کر اٹھی تو دیکھتی ہے کہ نکاح کی تاریخ آ چکی ہے مگر ارتضاء کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے مشک کو ارتضاء پر پورا بھرسہ ہے کہ وہ آئے گا مگر اس کے والدین کو نہیں اور اسی پریشاندی کی وجہ سے ارتضاء کے وارد کو کال کی مگر ان کا صاف انکار ہو جاتا ہے تو مشک کے والدین اسماعیل سے بات کرتے ہیں قیامت کی گھڑی آن پھڑی ہوئی ہے اسماعیل انہوں نے انکار کر دیا اور تب اس کے والدین اسماعیل کے سامنے مشک کا پرپوزل رکھتے ہیں اب بھلا اسماعیل کو کیسے اعتراض ہو سکتا ہے وہ تو مشک سے بے پناہ محبت کرتا ہے مگر اس بات کو اپنی زبان پر نہیں لے کر آتا اور وہاں مشک کی والدہ نے اپنی بیٹی کے سامنے سارا معاملہ رکھ دیا تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ ارتضاء حسن آئے گا تو وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے امی جی ارتضاء آئیں گے اور مجھے یہاں سے لے جائیں گے تو اب مشک کی والدہ اپنی بیٹی سے دو ٹوک کہہ دیتی ہیں اگر وہ نہ آیا یا تو تمہیں اسماعیل میاں سے شادی کرنی پڑے گی یا اپنی ماں کا مڑا ہوا مو دیکھو گی یہ سنتے ہی مشک رونے لگ جاتی ہے اب وہ بے بس ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے لیکن اسے یقین ہے کہ ارتضاء آئے گا مشک ارتضاء سے نکاح کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہ بہت خوش ہے بہت خوبصورت بھی لگ رہی ہے اور پھر وہ اپنی تصویر بناتی ہے اور ارتضاء کو بھیج دیتی ہے ارتضاء میں آپ کے لیے دلھن بنی بیٹھی ہوں آپ میری آنکھوں سے اوجھن ہیں مگر مجھے آپ کے آنے کا یقین ہے شک کا درخت کتنا ہی انچا کیوں نہ ہو محبت کی آسمان تک نہیں پہنچ سکتا شام سے رات ہو گئی افتغار صاحب کے سارے مہمان اس نکاح کے لیے آ چکے ہیں مگر ارتضاء نہ آیا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے مشک کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے پہلے تو اسے ارتضاء پر مکمل بھروسہ تھا اب اسے ڈر لگنے لگا ہے پھر کافی دیر گزر گئی ارتضاء اور اس کے گھر والوں کا انتظار ہو رہا ہے مگر ارتضاء نہ آیا افتغار صاحب کے پریشانی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اسماعیل بھی مشک سے نکاح کے لیے تیار نہیں ارتضاء صاحب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں مگر اسماعیل بے بس ہے وہ جانتا ہے کہ مشک ارتضاء سے محبت کرتی ہے لوگوں میں باتیں ہونے لگیں اور آخر کار وقت کو دیکھ کر اسماعیل مشک سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور یہاں مشک کا بھروسہ یقین سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے اس کا اعتبار ہی اڑ جاتا ہے محبت نامی چیز سے ارتضاء کی وہ محبت وہ وعدے سب ٹوٹ گئے اسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ مشک کا نکاح اسماعیل سے ہو جاتا ہے لیکن ان دونوں کی رکستی نہیں ہوتی یہاں مشک کے سارے خواب ٹوٹ گئے تو وہاں ارتضاء کا دل ہی ٹوٹ کر رہ گیا وہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر پاتا اور نہ ہی سمجھ پاتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا مگر ویورز یہ تو اب وقت ہی بتائے گا ارتضاء کو کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اپ اس ڈرامے میں کون کون سچا ٹوٹ آئیں گے کیا ارتضاء کے سامنے جب حقیقت آئے گی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو